سبسکرائی بنا اور پیسٹا بیل آئے کے نیبر بسن اپ دی ہفرادہ تارد پورا میں موبائل نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا علاقے کے لوگوں نے آج میڈیا کے نمائندے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے جیو اور ایٹل حکام سے مانگ کی ہے کہ جلد اجل نیٹورک چالو کیے جائے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈیسک سے ناصرینہ بشیر کے ساتھ کفارت سے علتہ بڑھانا کی یہ خاص ریپورٹ ہمارا آف لائن موڈ جل رہا تھا ہماری کلاسز چل رہی لیکن ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے لاؤگ ڈاؤن کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہماری آف لائن کلاسز تو بند ہو گئے ہیں لیکن ابھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں بٹ ہم جو انٹرنیٹ کی یہاں پہ دکت ہے اس کی وجہ سے ہم آن لائن کلاسز بھی نہیں لے پا رہے ہیں تو بلکل بھی کچھ بھی نتالیم کا یہاں پہ نزام نہیں چل گئے تو ایڈمیسٹریشن سے آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی ایڈمیسٹریشن سے اب یہی ڈیمانڈ رہے گی ہماری کے جل سے جلد یہ اشو ہمارا سالو کیا جائے ہمارا ڈیسی صاحب سے ہمارا دکھوست ہے کہ جو یہاں پہ وہ دھیان دیں کہ کتنی پرولمز ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس سب یہاں پہ ساور کر رہے ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو پڑھائی کے سا ریلیٹڈ ہیں وہ ساور کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو بھی ہے تعلیم کا نزام آن لائن پر چل رہا ہے آف لائن تو بند کر دیا ہے کم سے کم ایک ڈیڑھ سال کا ایشو ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کا ایشو ہے نیٹ ورک ہمیں بالکل نہیں آتا ہے جو نیٹ ورک کا پہلا تاور لگا ہے جیو اور آئیٹل کا کمبائن وہ کم سے کم دو کلومیٹر دور لگا ہوا ہے اور ان کی رہن جتنی کم ہے کہ نیچے نیٹ ورک نہیں آتا فیڈا پائن میں ہمیں برکل ٹاور نہیں آتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ کے آرڈرز کے مطابق سب کالیج ٹوشن سینٹر سکولز بند ہیں آن لائن کلاسز کے لیے جانا ہے مگر ہم بدکسمتی سے ہمیں یہاں پہ بات نہیں ہو سکتی ہم آن لائن کلاس کیا دیں گے انٹرنیٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے ہمارے پاس کبھی نیٹ ورک ہوتا ہی نہیں ہے میرا نام مستقامت ہے میں یہاں جیو کا ریٹیلر ہوں تو یہاں بنے دی آیٹل کا ٹاور پیچھلے بار ٹائم سے بنا ہویا ہے جیو کا انہوں نے اس کے اوپر شیئر کیا تھا جی تو آزل میں جیو کا جو نیٹ ورک ہے یہ پیچھلے پندرہ دن سے اس کا سسٹم جوا ہی خراب ہے میں دکان سے ریچارج کرنے کے لیے پیچھلی بار یہاں جانا پڑ رہا ہے دکان چھوڑ گی میرا موبر بھی کوئی یہاں سے اٹھا کر لے گیا تو یہ جیو والم گفٹ ہے لہذا ہماری اپیل ہے ان سے کہ یہ نیٹ ورک کے جو سسٹم ہے اس کو جل جل ٹھیک یہ جائے یہاں کال بھی نہیں لگتی ہے انٹرنیٹ کی تو بات نہیں ہے آپ نے اس حوالے سے اپنی بات کبھی پنچائد ممران تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ سرپنچ ہیں ڈی ڈی سی ہیں بی ڈی سی ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش نہیں کی ان سے بھی ہم نے بہت بہت بار ان کو کہا ان کے جو ایجنٹ ان سے بھی کمپلینٹ کی انہوں نے اپنی کمپلینٹ فاروڈ بھی کی لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنا کیس میں کم سے کمپلینٹ بیس دن ہوگئے اس سے